ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور مضبوط بننے کا طریقہ سکھایا احرس علیہ ما ینفعو کا دیکھو کس چیز میں تمہارے لئے نفع ہے کوئی چیز دیکھ رہے ہو فیصلہ کر رہے ہو دیکھو فائدہ کہاں ہے مطلب دنیا آخرت دونوں کا بینفٹ کہاں ہے احرس علیہ ما ینفعو کا وستعین باللہ اللہ کی مدد مانگو اللہ کو بھول کے کام نہیں کرنا اللہ کی مدد مانگو وَلَا تَعْجَز پھر آجز مت ہونا مایوس مت ہو جاؤ ہار مت مان جاؤ گیو اپ مت کر لو نہیں ہو رہا کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑے قدم لیے نا تو ان کے حصلے وہیں پر پست ہو جاتے بندل نہیں ہو رہا ہے ارے بھئی حالات ضروری نہیں سازگا رہے وَلَا تَعْجَز آجز مت آ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانتے تھے اس چیز سے صحیح بخاری کی حدیث ہے آنس رضی اللہ میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرت سے دعا پڑتے ہوئے دیکھا اور دعا میں آٹھ چیزوں سے پناہ مانگی اس میں سے ایک چیز یہ ہے وَلْعَجْزِ اَلَّا تِرِي پَنَا مانگتا ہوں لَوْمَنِي أَوْذُ بِكَ اَلَّا تِرِي پَنَا مانگتا ہوں مِنَ الْحَمِّ وَالْحُزْنِ فِقْر سے اور گم سے وَلْعَجْزِ آجزی آجزی ہار مان جاتا ہے آج بھی give up کر دیتا ہے ہو رہا نہیں ہے وَلْقَسَلِ سُسْتِسَ تو اس پناہ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایسا نہیں بننا ہے مجھے کہ آجز ہو جاتے ہیں نا لوگ تھوڑا کریں بلے وہ ہار مانگے ہارے وہ لوگ ہارے وہ مت بنو جیسے آپ دیکھیں گے چیٹیاں اگر کہیں پہ جا رہی ہیں راستے پر اب راستے نہ کچھ رکھ کے دیکھیں کیا وہاں پر ساری چیٹیاں جمع ہو گئی ٹرافک جیم ہو گیا ایسا ہوتا ہے نہیں یہ مخلوق میں بہت زیادہ کرج اور راستہ نکالنے کی کپیسٹی دکھی آتی ہے تو وہ لوگ کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں گے اوپر چڑھیں گے سائٹ پہ جائیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن انسانوں میں بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حالات میں کچھ بھی چینج آ گیا تو وہ لوگ ہار جاتے ہیں بلے نہیں ہو رہا ہے ایسے مت بنو معاملے میں جمعو اور ولا تاجز آجز مت آ جاؤ مایوس مت آ جاؤ پناہ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے